بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمدک ماجم بغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صل اللہ علیہ وسلم یا محمد نور من نور اللہ حبابِ ذکرام اصول شاشی کے سبق نمبر چودہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سبق کے اندر ہم مطلق اور مقید کی مثال نمبر چھے آپ سے ہم نے پیش کریں گے تو سب سے پہلے جس طرح کہ ہماری ترتیب چلتی آرہی ہے سب سے پہلے ہم مطلق اور مقید کا جو حکم ہے وہ آپ کو سامنے بیان کریں گے اور پھر جو مسئلہ جس کے اندر آئیمہ کا اختلاف ہے پہلے وہ مسئلہ ڈیفائن کریں گے اس کو بیان کریں گے اس کے بعد پھر آئیمہ کرام کا جو اختلاف ہے موقف ہے وہ بیان کریں گے پھر اس پر جو دلائل ہیں ان کو بیان کریں گے اور آخر میں یہ بات میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا بعض احباب نے کومنٹس کر کے وہ پوچھا بھی ہے کہ آپ عربی بارت اور ترجمہ اس کے متعلق بھی تو بھئی ہر لیکچرز کے اندر عربی بارت اور ترجمہ ضرور ہم کرتے ہیں تو بالکل لیکچر کے اندر وہ آپ ملازہ فرما لیجئے گا کیونکہ ہمارا ایک اپنا طریقے کار ہے جس کتاب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو مدعا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کھل کر وہ بیان کر دیتے ہیں تو آخر کے اندر عربی بارت جو ہے بمیہ ترجمہ کے وہ حمل کرتے ہیں اس کا ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے لیکچر ڈیفائن کیا ہے بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے ڈیلیور کیا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر وہ جب ہم آخر کے اندر ترجمہ اور عربی بارت کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز بھی نکل جاتی ہے تو اس لیے میں ضروری یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ وہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن جو ہم کرتے ہیں وہ ضرور سماعت فرما لیجئے گا تو سب سے پہلے ہم مطلق اور مقید کی مثال نمبر چھے پہلے حکم سماعت فرما لیں گزرشتہ لیکچر کی طرح اس کے اندر بھی ہم سب سے پہلے حکم بیان کریں گے تو مطلق اور مقید کا جو حکم ہے وہ کیا ہے مطلق المطلق و یجری علی الاطلاق مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا قطی طور پر واجب ہوتا ہے جو قرآن مجید کا مطلق ہوتا ہے اس پر عمل کرنا قطی طور پر واجب ہوتا ہے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں یہ مطلق اور مقید کا حکم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے اندر کن آئین ما کرام کا اختلاف ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیا اب جس نے یہ کہا ہے اپنی بیوی کو کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں زہار تو اگر کسی آدمی نے یہ زہار کر لیا یعنی کہ بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیا تو پھر اس کے کفارہ کی کیا صورت ہے تو اس کا کفارہ ہے کیا تو اس کے مطلق اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ اٹھائیس میں پارے کی سورہ مجادلہ آیت نمبر تین اس کے اندر یہ وضاعت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لے تو پھر اس کے کفارہ کی تین شرطیں ہیں تو قرآن مجید کے اندر وہ بیان فرمائی گئی ہے وہ بیوی کو مس کرنے سے پہلے بیوی کو چھونے سے پہلے بیوی سے کرابت داری کرنے سے پہلے قربت کے جو لمحات ہیں وہ گزارنے سے پہلے یہ شرائط جو ہے وہ پوری کرے فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِمِ مِنْ قَبْلِ آئِنِ اَتْمَاسَ مس کرنے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کرے پہلی شرط دوسرا ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا یا اس پر قادر نہیں ہے وہ نہیں پاسکتا غلام تو پھر کیا کرے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَطَابِعِنِ پھر وہ بیوی کو مس کرنے سے پہلے بیوی کو چھونے سے پہلے دو ماہ کے مسلسل پیدر پی روزے رکھے اور اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو قرآن مجید نے پھر تیسری شرط بھی بیان فرمائی ہے فَمَلَّمْ يَسْتَطِعِ فَائِتْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ اور اگر وہ یعنی کہ دو ماہ کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کی تیسری شرط قرآن مجید نے دیفائن کی ہے بیان فرمائی ہے تو اب جو پہلی اب یہاں پر تھوڑی سی میں سٹاپ کر کر آپ کی توجہ جو ہے وہ ضرور چاہوں گا اب اس پر یہاں پر تھوڑا سا توقف کیجئے گا کہ جو صورت مسئلہ ہے نا اور جس کے اندر آئیمہ کا اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا اس لئے یہاں پر میں تھوڑا سا رکھ کر اور تنبیہ والے انداز کے اندر آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں اب جو پہلی بات ہے نا تین شرطیں بیان فرمائی ہے نا یا تو وہ غلام آزاد کرے یا پھر وہ دو ماہ کے مسلسل پید روزے رکھے اور یا پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ان تینوں میں سے جس پر وہ قادر ہے وہ کرے اچھا اب کیا ہے مس کرنے سے قبل وہ غلام آزاد کرے یعنی اس وقت ہے بیوی کو چھو نہیں سکتا جب تک وہ غلام آزاد نہ کر لے اب پھر دوسری جگہ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے اب پھر وہ چھونے سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے پید رپے اب دونوں ان دونوں صورتوں کے اندر دو دفعہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بیوی کو مس کرنے سے پہلے وہ اپنا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے اس کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ قربت کے لمحات گزار سکتا ہے اب جو تیسری شرط ہے نا اس پر یہ مس کرنے کی جو شرط ہے قید ہے وہ نہیں لگائے گئے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے فَائِتْعَامُ اسے تینے مسکینہ تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا یعنی کہ جس آدمی نے بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کیا تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے اب یہاں پر جو ہے نا وہ آئیں یہ تماسہ کی صورت بیان نہیں پہلی دونوں شرطوں کے اندر یہ تماسہ کی صورت بیان ہوئی ہے یعنی کہ مس کرنے سے پہلے پہلے ان کا ادا کرنا ضروری ہے پیدر پیدر مسلسل روزے رکھے اگر ایک بھی روزہ درمیان میں سے مس ہو گیا تو پھر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا وہ دوبارہ سے روزہ رکھنا شروع کرے اب جو تیسری شرط ہے نا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے اب اس نے چند مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اب چند مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ قربت کر لی ہے اور قربت کرنے کے بعد پھر جو باقی مسکین بچ گئے تھے ان کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا اب اس مسئلے کے اندر آئیمہ کا اختلاف ہے امام شافی علیہ رحمہ اور امام مالک علیہ رحمہ ان کا ایک موقف ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے اگر اس نے درمیان میں بی بی سو قربت کر لی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا لہذا وہ دوبارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے یہ امام شافی اور امام مالک کا موقف ہے جبکہ امام عظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر منقبل یا تماثر کی شرط جو ہے وہ نہیں ہے پہلی جو دو چیزیں تھیں ان کے اندر منقبل یا تماثر کی شرط ہے لہذا تیسری جو ہے شرط اس کے اندر اسے تین مسکینہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے تو اس کے اندر یہ چیز بیان نہیں ہوئی لہذا اگر اس نے قربت کے لمحات چند مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر قربت کر لے پھر باقی مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ کفارہ ادا نہیں ہوگا وہ دوبارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اب دونوں دھڑوں کے جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی تین مسکینہ یعنی کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کو بھی اسی پر کیاس کیا جائے گا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر تین ہے جس کے اندر پہلی شرط بیان ہوئی ہے آیت نمبر چار اس کے اندر دونوں شرطیں یہ بیان ہوئی ہیں روزوں والی اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے والی تو آپ کا جو امام شافی کا اور امام مالک علیہ رحمہ کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے درمیان اگر قرابت کر لی تو پھر جو ہے وہ دوبارہ کھلانا پڑے گا وہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کفارہ ادا ہو جائے گے کہ یہاں پر منقبل ہیں یہ تماظ ساکی جو شرط ہے وہ نہیں لگائے گے اب یہ تھا دونوں کا موقف اب دونوں کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے دلائل دونوں کے پاس کیا ہے امام شافی اور امام مالک کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیچھے دو دفعہ منقبل ہیں یہ تماظ سا جب فتح حریر و راقب عتم منقبل ہیں یہ تماظ سا غلام آزاد کرنے کی بات تھی تو وہاں پر بھی منقبل ہیں یہ تماظ سا کہ مس کرنے سے پہلے غلام آزاد کریں دوسری جو شرط تھی پملم یجید فسیام شہرینی متطابعینی منقبل ہیں یہ تماظ سا کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے مس کرنے سے پہلے اب اگرچہ یہاں پر منقبل ہیں یہ تماظ سا تیسری جو شرط ہے وہاں پر منقبل ہیں یہ تماظ سا کی شرط یا قید نہیں لگائے گئی لیکن ہم اس کو انہی پر معمول کریں گے انہی پر قیاس کریں گے پہلی دونوں شرطوں پر ستین مسکینہ یا ان کے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جو شرط ہے ان کو بھی پہلی دونوں شرطوں پر قیاس کریں گے کیونکہ مضمون تو ایک ہی چل رہا ہے تو امام شافی اور امام مالک کی یہ دلیل ہے کہ ان کو بھی انہی دونوں دلیلوں پر قیاس کریں گے تو اس لیے اگر اس نے درمیان میں قرابت کر لی تو وہ دوبارہ سا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے امام اعظم محمونیفہ کی دلیل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جو پہلی دو دلیل ہیں منقبل ہیں یہ تماظ سا غلام آزاد کرنے کے اندر پھر منقبل ہیں یہ تماظ سا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کے اندر منقبل ہیں یہ تماظ سا کی شرط ہے لیکن جو تیسری شرط ہے فَمَلَّمْ يَسْتَتِفَ عَيْتَعَمُ سِتْتِينَ مسکینہ یہاں پر منقبل ہیں یہ تماظ سا نہیں ہے کہ عورت کو مس کرنے سے پہلے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے قرآن مجید کے اندر تو متلقاً یہی بات ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے جائے تو اگر آپ کیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا متلق جو ہے متلقاً ساٹھ مسکین ہیں تو اب کیاس کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کے متلق پر چڑھائی کریں گے تو ہم نے جو حکم پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے کہ ہم کتاب اللہ کے متلق کو متغیر نہیں کر سکتے کیاس اور خبر واحد کے ساتھ ہم کتاب اللہ کے متلق کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے کتاب اللہ کے متلق پر عمل کرنا قطی طور پر واجب ہوتا ہے تو امام حنیفہ کی دلیل یہ تھوڑی چھوڑیں گے اور امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے اس پر ہم قائم رہیں گے اور اس کو تسلیم کریں دلیل مضبوط ہے کیونکہ ہم اس کو ان دونوں پہلی شرطوں پر کیاس نہیں کر سکتے تو یہ تھا آج کا جو سبق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا یہ انتہائی مختصر ساتھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ کے اندر آگئے ہوگا اب آپ ترجمہ اسمات فرما لیں تاکہ جو لیکچر ہے وہ مکمل ہو جائے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ المظاہر اذا جا معا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں المظاہر یعنی کہ مظاہر اسے کہتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو ماں کہا کر اپنے اوپر حرام کیا تو یہ حرام کرنا یہ یہ ظہار تھا اب جس نے ظہار کیا اس کو مظاہر کہتے ہیں تو یہاں پر مظاہر جو ہے جس نے بیوی کو ماں کہا کر اپنے اوپر حرام کیا وہ مظاہر اس کی بات ہو رہی ہے تو امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں المظاہر اذا جا معا مظاہر جب جمع کرے امراتہو اپنی عورت کے ساتھ ہے مظاہر جب اپنی عورت کے ساتھ جمع کرے فی خلال الاتعامی کھانا کھانے کے دوران کھانا کھلانے کے دوران لا يستعنف الاتعامہ تو وہ کھانے کا اعادہ نہیں کرے گا لئن الکتاب مطلقن اس لئے کی کتاب جو ہے وہ مطلق ہے فی حق الاتعامی کھانا کھلانے کے حق کے اندر کھانا کھلانے کے اندر اس کے حق میں کتاب کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے فلا يزادو علیہ پس زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر شرط ادم المسیسی مس نہ کرنے کے شرط کے ساتھ اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی بالکیاس کیاس کے ذریعے سے اللہ السوم پر یعنی کہ روزوں پر بلکیاس کے ساتھ مس نہ کرنے کے شرط ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی یعنی کہ وہ شرط زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے والمقید علیہ تقجید ہی اور مقید اپنی تقجید پر جاری ہوتا ہے آج کیا لیکچر مکمل ہوا انشاءاللہ اس کی ساتویں مثال کے ساتھ مطلق اور مقید کی ساتویں مثال کے ساتھ دوبارہ ایک ختمت پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ